اب جو ان کے مخالفین ہیں وہ خان صاحب کو اوپر جو نق کرتے ہوئے چند باتیں کرتے ہوئے مشورے بھی دیتے ہیں مثال کی طرح سے پہلا جو سب سے زیادہ جس میں بات کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں بھئی اخلاقیات کا یہ لوگ درست دیتے ہیں یعنی خان صاحب کو کہ بھئی اخلاقی پیمانوں کو پامال کرتے ہیں خان صاحب ان کو اخلاقیات کا کوئی خیال نہیں تو بابا جن کے ساتھ خان صاحب لڑ رہے ہیں یا جن کے ساتھ ان کی سیاسی مقالفت ہے یا جن کے ساتھ ان کی ایک جگڑا ہے سمجھ لے سیاسی جگڑا اور اقتدار کے اوپر آنے اور اس سے نکلنے کے تو کیا وہ اخلاقیات کے اوپر پابند ہے یعنی یا تو اس وقت ہونا کیا بھی کہے ہوئے آپ کا مخالف اتنا اخلاقیات کے اتنا بلند پائے پر یا اس کے کسی نیچے پائے پر بھی کھڑا ہے تو آپ یہ کہے کہ دیکھو وہ اخلاقیات کے میدان میں آپ کا مخالف ہوئے تو آپ تو آپ جیسے وہ آپ کا مخالف ہے آپ کو ایسی اپنے جو ہے نا پوزیشن رکھنی ہوتی ہے یعنی ہم آئیڈیل صورتحال کی بات نہیں کر رہے ہیں جو مذہب کی تعلیم یا اخلاقی جو آئیڈیل ہے اس میں ہم بات نہیں کر رہے ہیں یعنی جو مسیح نے کہا تھا کہ اگر کوئی تمہیں ایک گال پہ تھپڑ مارے تو دوسرا بھی پیش کر دو ٹھیک ہے نا یعنی کہ جو آپ کا مخالف ہے وہ آپ کا دوز بنے گا جب آپ اس کی برے کو بھی اچھے سے بتا رہا تو یہ ایک پالا پیمانہ ہے ہم اس وقت اس پر بات ہی نہیں کر رہا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو برسر زمین جو زمینی حقائق ہے اس کے مطابق پھر خان صاحب کا یہ جو انداز ہے ان کی یہ پوزیشن ہے بلکل ٹھیک ہے کہ آپ کا مخالف جب آپ کی کردار کشی آپ کی خلاف بات کرنے آپ کو بتنام کرنے آپ کو ضلیل کرنے کے لئے وہ ہر ہر آپ کا مخالف استعمال کر رہے ہیں تو پھر ان کو بھی اس کو کرنا چاہیے تو یہ اخلاقیات کا درست دوسرا لوگ کہتا ہے جی آئین اور قانون کی پازداری آئین اور قانون کی پازداری سے مرات عام طور پر یہ لوگ لیتے ہیں کہ بھئی خان صاحب جو ہے وہ ان کے لئے آئین اور قانون پازداری ہے اس کی بالدستی تو ان کا مقصد نہیں ہے اچھا بھئی کیا مقصد ہے یہ پاور پولیٹکس ہے تو بھئی باقی بھی تو پاور پولیٹکس ہے نا ایک تو پہلی بات کی ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر بھی آپ آئین اور قانون کے پازداری کا درست اس شخص کو دے رہے ہیں جو اس وقت جیل میں ہے جو مقید ہے جس کو سزائیں دی جا چکی ہے باقی سزائیں ان کی ابھی ہونی ہے جا کے ٹھیک ہے وہ ہر طرف سے وہ کمزوری میں ان کو جھکڑ دیے گی ہے ان کے اپنی پارٹی کے اندر سے بھی آپ وہ چیز اس طرح سے نہیں نظر آتی تو کہنے کا طور ہے کہ آپ اس بندے کو دے رہے اور جن کے خلاف اس کا سارہ ہے کیا وہ آئین اور قانون کے پازداری کرنے والے لوگ ہیں یہ آپ خود دیکھ لیجئے گا تیسرا جو عام طور پلو کہتے ہیں کہ جی خان صاحب کو وہ لوگ مشہورہ دیتے ہیں فوج سے محبت کا دیکھیں یہ تو ہمیشہ آپ کے ملک میں جب بھی اسٹیبلشمنٹ اور انٹی اسٹیبلشمنٹ کا جو ایک مسئلہ رہا ہے اس میں یہ باریک فرق ہمیشہ رکھا گیا ہے یعنی جو سیاستدان ہے یا جو بڑے لوگ ہیں انہوں نے ہمیشہ اس کو رکھا ہے انہوں نے فوج بطور ادارہ ان کا جو دفاعی کام ملک کی حفاظت اور جو جو ان کا ہے آئین میں جو کلتے ہیں جو ان کے لئے اس کو الگ رکھتے ہیں اور جو سیاست میں مداخلات کا پہلے اس کو الگ رکھتے ہیں تو انٹی اسٹیبلشمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کو وہ آئین سے ماورہ ہو کر کوئی بھی قدم اٹھائے فوجی جرنیل ہو کرنل ہو نیچے لیول کو ہو سویل بیروکریسی سے ہو عدلی اسی ہو کہیں سے بھی ہو تو جو بھی آئین اور قانون سے اپنا آپ کو ماورہ سمجھے گا یا وہ اپنی طاقت اور قوت کی بلووتے پر سیاست میں مداخلت جو بھی کرے گا تو اس کی خلاف مخالفت کرنا یہ انٹی اسٹیبلشمنٹ ہو رہے ہیں وہ الگ بات ہے کہ آپ نے وہ جو ادارہ اتنا پھیل گیا اس کو اتنے قوت اور طاقت اس کو حاصل ہو گئی کہ اب ہر جگہ آپ کو اس کے راجدانی نظر آتی اس کا خاتمہ اور وہ سب زمینی بات ہے لیکن منیادی بات یہ ہے تو خان سب بھی یہ کر رہا ہے یعنی ایسے نہیں وہ بار بار بیان دیتا ہے کہ فوج ہماری فوج ہے ہمیں فوج سے محبت ہے فوج ضروری ہے ملک کے لیے لیکن ان کی جو مخالفت ہے یا ان کا جو جگڑا ہے وہ وہی یعنی کہ سیاست میں مداخلت یہ ان کو لگتا ہے کہ بھئی یہ سیاست میں مداخلت ہے ہمیں سیاسی طور پر ناکام کرنے دبانے کے لیے جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ یہ سارا کچھ کر رہا ہے تو وہ اس انیات پہ ہے تو یہ فوج سے محبت کا درست ہے پہلے لوگ نواز شریف کو دینا شروع کر دیا تھا سمجھے نا جو مخالفین تھے میاں صاحب کے اور آپ جو لوگ ابھی اس وقت خان صاحب کو یہ مشورہ دے رہے ہیں آپ لوگ ابھی بنواز شریف صاحب کے قیم میں ہیں تو آپ لوگ کس مو سے یہ کہتا ہے یعنی آپ کے قائد پر بھی یہی الزام تھا لگتا تھا کہ بھئی یہ فوج مخالف ہے اور آپ لوگ کیا کہتا تھا نہیں یہ فوج مخالف نہیں یہ تو سیاست میں فوجی مداخلت کی مخالف ہے تو میاں صاحب خان صاحب کو بھی آہ یہ بات آہ اس کو ان کو یہ دے یعنی ان کو یہ عذر دے کہ وہ بھی جو مخالفت کر رہے وہ آہ فوج کی مخالفت نہیں ہے فوج بطور ادارہ اس کے خلاف نہیں ہے بلکہ وہ ان کے ظاہم یا ان کے خیال کے مطلب جو فوج کی سیاست میں مداخلت ہے اس کے خلاف ہے اسی طرح ایک اور سب سے زیادہ جو بات کی جا رہی ہے کی جاتی وہ یہ ہے کہ وہ آرمی چیف کی بجائے سیاستدانوں سے بات کرنی چاہیے خان صاحب یہ کیوں کہتے کہ میں بات کروں گو تو آرمی چیف سے کروں گو اب یہ کہا انہوں نے کئی اشاروں میں کی جو خبر خبر باہر آ رہی ہے یہ رپورٹرز وغرہ سے وہ بات کرتے تو اس میں چیز نظر آتی ہے اچھا اس میں مسئلہ کیا بھئی نواز شریف کس سے بات کر کے گئے اب یہ باجوہ قسمیں اٹھا رہے ہیں یعنی بے زمیر انسان وہ باقاعدہ ایک پروگرام جو شادی میں آیا اس میں وہ قرآن لے کر آ رہے ہیں جیب میں اور یہ پہلے پہلے انصافی حسن کی بات ہوئی ہوگی کہ ہم وہاں پر ملیں گے وہ ماں کی قبر کی قسمیں اٹھا رہے ہیں سمجھے نا یعنی آپ کہنا ہے کہ اسی سے وہ کہتا ہے نواز شریف کو باہر بیجنے میں میرا ہاتھ نہیں تو کس کا ہاتھ ہے بھئی ٹھیک ہے یعنی ٹھیک ہے خان صاحب کی حکومت بھی شامل ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ نہ ہو پھر میں اس میں بلا کہ خفیہ جو سیاستدانوں سے آپ کی ملاقاتیں ہوتی تھی شباز شریف پہ تو یہ بھی الزام ہے کہ گاڑے کی ڈگی میں بیٹھ کے لوگ کہتا ہے ہم تو بتنی ہم تو نہ صحافی ہے نہ ہمیں اس طرح ہم تو صرف اس چیزوں پہ بات کر رہے ہیں جو رپورٹڈ بات ہے یعنی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ذرائع سے ہمیں یہ چیز پتا چلی ہم یہ الزام لگائے نہیں جو چیزیں اخباروں میں میڈیا پہ باہر چیزیں آ چکی جس پہ ہزار بار لوگوں نے گفتگو کی ہم تو صرف انہی حقائق کی بنیات پہ ہم بات کر رہے ہیں تو کہنے کے ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ پھر یہ بلاول صاحب اور یہ زرداری یہ سب کی ملاقاتیں ثابت ہیں یعنی ایک آرمی چیف صاحب پوزیشن کی سارے لوگ مل رہے ہیں اس وقت سمجھیں تو بات کس سے کر رہے تھا آپ لوگ ٹھیک ہے آپ آج خان صاحب کی مقالفت میں یہ بات کر رہے کہ خان صاحب کو جو ہے نا آرمی چیف صاحب کے بجائے سیاستدانوں سے بات ہوئی سیاستدانوں پر اختیارات کیا ہے سیاستدان کر کیا سکتے آپ بھی دیں تو اختیار اور اقتدار کا جو مالک اسی سے بات ہوگی نا جو بھی بات ہوتی ہے جی خان صاحب سے سیاستدانوں سے بات کیا کرے خان صاحب بتائیں حتی کس بنیاد پہ اس وقت خان صاحب کے اوپر ان کے بقول سارے جھوٹے مقدمات ہے غلط ہے ان کو بدہوانے کے لئے کیا گیا اور ان کا الزام ہے کہ ہم پہ یہ لوگ بنوارے جن کی طرف ان کا اشارت انہی سے بات ہوگی نا دوسرا ٹھیک ہے وہ ایک الگ چیز ہے جو جو ہمارے جیسے جمہوری جمہوریت پسندوں کا ایک آئیڈیل جو ہمارا ایک موقف ہے کہ بھئی اب دوبارہ خان صاحب اچکزہی صاحب مولانا صاحب زرداری صاحب ملاول صاحب تمام سیاسی پارٹیاں شہباز صاحب نواز صاحب یہ سب بیٹھ ہیں پڑی چھوٹی تمام سیاسی پارٹیوں کو بٹھا کر جو بھی سٹیک ہولڈرز ہیں سیاست اور غرم ہیں ان سب کو بٹھا کر دوبارہ ایک نساق جمہوریت کی ضرورت ہے جو بنظیر اور نواز شریف صاحبان کے درمیان ایک دوہزہ چھے میں ہوا اس کا بڑا اچھا نتیجہ آیا اور اس سے بڑی چولیں ہیل گئی تھے لوگوں کی اور یہ نہیں کہ آپ اس کی تحقیر کرے وہ الگ چیز ہے اس کے لئے بیٹھا جا سکتا ہے ان کو بیٹھنا لیکن ابھی فی الحال اس وقت تک اس کا کوئی امکان نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی امکان نہیں ہے کیونکہ زیادہ تر پارٹی ہیں اس وقت اقدار کے اندر شامل ہیں یا اقدار کے اندر شامل ہونے والوں کی کو بچانے کی چکر میں ہے تو اس وقت تو ممکن نہیں لیکن ہو سکتا اللہ کرے ایک ڈیٹھ سال میں پھر کوئی لڑائی جگڑا کا سلسلہ ہو اللہ نہ کرے ہو کیونکہ اس سے آپ کو ملو کی بربات ہوتا ہے لیکن میں ایک مثال دے رہو تو پھر یہ چیز ممکن ہے تو اس وقت بیٹھنا چاہیے خان صاحب کو بھی باقی صاحب کو بھی ٹھیک ہے آپ ان کو چور ڈاکو آپ ایک دوسرے کو جو کوئی بھی سمجھتے ہیں اب تو ان کے مخالفین بھی سارے وہ چیزیں جو خان صاحب اپنے مخالفین کو کہتے تھے وہ یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں چور ڈاکو چور ڈاکو بد کردار اور فلانا تو اس میں تو ہو سکتا ہے کہ آپ سیاستدان بیٹھ کر ایک ایسا حلفیا اور اس قدر مضبوط ایک مساق جمہوریت اسی مساق جمہوریت کے اندر کچھ چیزیں اضافہ کر کے باقیوں کو اسٹیک آلڈر بنا کے پھر یہ اس کے لئے تو بیٹھا جا سکتا ہے باقی اس وقت پھر خان صاحب جب بات کرے تو سیاستدانوں سے کس بنیات میں بات کرے کیا بات کرے آپ بتائیں تو یہ نہیں تو یہ خام خام کہہ ہے کہ جی آپ جو ہے نا وہ آریمی چیف سے بات کی بات سیاستدانوں سے بات کرے بھئی یہ نہیں ہے خان صاحب کو موقع بلکل درست ہے اس معاملے میں جہاں پر ان کو بات کرنی چاہیے وہ اسی کی بات کر رہا ہے ٹھیک ہے انہی سے بات ہوگی یعنی وہ بجائے اس لڑائی کو وہ کرنے کے ہوئے کے رہے کہ بھئی اگر اس کو حل کرنے تو بیٹھ کے حل کرو یہ یہ مسائل ہے اس پہ بات کیجئے خیر ایک اور چیز جو ان کے مخالفین خان صاحب ساتھ کرتے کہ ان کو بار بار باجوہ اور فیس کا تانہ جب باجوہ اور دیکھو بھئی آپ ٹھیک ہے اس ساڑھے تین سال یا چار سال کے عرصے میں جتنا ان کا تعلق تھا اور جس قدر ان کے آپس میں ریلیشن اور یہ سب کچھ تھا وہ ہم مانتے ہیں یعنی اس میں یہ ہوا لیکن بار بار اس کا تانہ دینا یہ تانہ اب ختم ہونا چاہیے کیوں اس لیے کہ خان صاحب اس وقت جو حد تک جا کر انہ نے خاص طور پر باجوہ کی جو مٹی پلیت کر دی ہے تو اب یہ تانہ بنتا نہیں ہے ٹھیک ہے خان صاحب نے اپنا حق ادافرہ کر دیا ہے اسی طرح فیس پہ بھی انہوں نے کہا ٹھیک ہے ان پہ کوئی کیس بنتا ہے تو بناو ہمیں کیا مسئلہ ہے تو یہ بھی اصولی موقف ہے اسی طرح یہ واحد سیاسی رہنما ہے آپ اس کو یہ کہے کہ یونیک ایک رہنما ہے جنہوں نے ایک سابق ریٹائرڈ آرمی چیف کو اس بات میں مجبور کر دیا کہ وہ آپ بیٹھ کے اپنی ماں کی قبر کی قسمیں اٹھاتا ہے قرآن ہاتھ میں اٹھا کے قسمیں اٹھاتا ہے کہ ہمارا کوئی وہ نہیں تھا ہم نے نہیں کیا تو بابا تم نے نہیں کیا تھا کہ ہم نے کیا ٹھیک ہے ہم ریڈی چلانے والوں نے یہ کتابیں پڑھنے والوں نے انہوں نے کیا سارا کچھ کیا تم نہیں یہ سمجھے نا سارا کچھ تمہارا اس میں ہے اب تم یعنی یہ سب سے بڑی بات ہے کہ خان صاحب نے اس شخص کو مرہوے ہاتھی سوال آگ کا ہوتا ہے یہ ذہن میں رکھئے گا تو اس مرہوے ہاتھی کو مجبور کر دیا پبلک میں آ کر صحافیوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے پر اس سے پہلے بھی ریٹائرمنٹ کے پوراں بات بھی یہ ہوا بڑی صفائیاں بڑی صفائیاں تو یہ خان صاحب ایک سیاسی آدمی کی طاقت کی نشانی ہے اور اس پہ آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ ایک سیاستدان نے اس شخص پہ ریٹائرڈ آریمی چیف کو اتنا زیادہ زش کر دیا نقد کیا ان کے اوپر کہ اب وہ اپنی صفائیاں دے رہے تو اس کو آپ یہ کہنا ہے کہ بھئی یہ آہ آہ اسی کے ساتھ مل کے کیا تو کیا ہے نا اس وقت کیا تو اب نہیں کر رہے وہ اب وہ بالکل مخالفات کر رہے تو اس میں کیا مسئلہ ہے یہ بھی بالکل اصولی بات ہے یعنی اس وقت ان کو یہ لگتا تھا کہ بھئی ملک کو آگے لے جانے کے لئے ہمیں مل کے چلنا چاہیے یا ان کو یہ لگتا تھا کہ انہوں نے ہمارے بہت آہ سہارہ دیا تو ٹھیک ہے لیکن اب جب ان کو یہ پتہ لگا کہ اس نے ہمارے آہ پیٹھ میں چھرگوں پہ ہے خان صاحب کے بقول تو اب اس کی تو اس بنیاد پہ وہ چپنی ہے کہ نہیں چونکہ کسی زمانے میں اس نے ہمارے ساتھ بیا تھا تو اب مجھے اور کسی اصولی بات پہ بھی ان کی بات خلاف مخالفات یہ خان صاحب کا اصولی موقف ہے ٹھیک ہے اور یہ محسن کشی کا الزام لگاتے لوگ یہ محسن کش ہے بھائی کیسے کہ دیکھو فیض اور باجوہ تو بابا میں محسن کشی نہیں ہے یہ اصول پرستی ہے یعنی اگر آپ کو کسی سے کوئی مرات ملتی ہے کوئی تنخواہ ملتی ہے آپ کو کسی سے کوئی فائدہ ملتا مثال تو اس وقت تک تو آپ اس کی حمایت کرتے رہے ٹھیک ہو گیا اس کا جب آپ کو اس سے فائدہ ملنا بن ہو جائے اور اس کے بعد بھی اگر وہ شخص کوئی غلط کام کر تو کیا آپ اس کو تنقید کرنے کوئی اس کو برا کہنے کا محسن کشی کہیں گے پھر اصول پرستی کیا ہے آپ بتائیں یعنی ایک شخص ہے جس کا مجھ پہ بڑے احسانات ہیں ٹھیک ہے اب میں ان کے احسانات کے تلے دبا ہوں لیکن اگر میرا کوئی مذہبی ورلڈ ویو ہے میرا کوئی سیکولر ورلڈ ویو ہے میرا کوئی اور اس طرح کا نقطے نظر ہے جس کی بنیاد تو مجھے لگتا ہے کہ اس بندے کی یہ چیزیں غلط ہیں تو کیا مجھے اس لئے خاموش رہنا چاہیے تو یہ نہیں یعنی یہی وہ چیز ہے جس کے اندر آپ کو فرق کرنا ہے کہ یہ محسن کشی ہے یا آپ نے اپنے کسی اصول اور اس کی بنیاد پر آپ نے یہ قدم اٹھایا تو کہنے کونتا ہے کہ یہاں پر بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ یہاں پر خان صاحب جو وہ بلکل اصولی موقف پر ہمیں نظر آتے ہیں کل جا کے کیا ہوتا یہ نہیں پتا اچھا پھر خان صاحب کی جو کردار کشی کی پوری ایک مہم جو چلی ٹھیک ہے نا خاص ہو جو گڑی اور اس کے بعد مہدن سلمان سے ساتھ جو کہا گیا ہمارے جو کہانیاں لوگوں نے سنائی اب ہم تو پہلے ہی سمجھتے تھے کہ یہ کہانی بلکل ٹھیک ہے لیکن اب اس کہانی کی دو تین شکلیں ہیں یا اس کی دو تین روایتیں صاحب انہیں اب بندہ کس پہ بروسہ کر رہے سمجھے نا کہ انہوں نے جہاز میں بیٹھ کے محمد جن سلمان کو گالی دی اپنے کسی نہیں جی میں خیل میں کوئی کہتا جہاز میں بیٹھ کے دی جب وہ سعودی عرب سے امریکہ جا رہے تھے کوئی کہتا نہیں وہ وہاں ہوتل میں بیٹھ کے گالی دی کوئی کہتا یہاں واپس آکے عجیب عجیب بات ہے نا تو یہ کردار کشی جو آپ کی ہاں ہونا شروع ہو جاتی ہے جب آپ کے ہوایں آپ کے خلاف ہو جائے تو پھر آپ کی کردار کشی اس انداز سے ہوتی ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے وہ جو آپ کی ہاں واوڈا صاحب ایک بڑی اچھی بات کو کرتے ہیں مطلب وہ کن کا ہے اور دیکھیں زرداری لوگوں نے کیسے ان کو جتایا اور خاص تو وہ ایک بات کرتا ہے نا کہ جب آپ کے ملک میں عائین قانون جو اپنا عدلیہ فیصلے وہ کہتا ہے جب ہوایں آپ کی خلاف ہو تو پھر چونٹی کو بھی گزرنے کا نہیں ملتا وہ بھی چونٹی بھی فس جاتی ہے قانون اور عائین کی بارکیوں اس کو فسا دیا جاتا ہے اور جب ہوایں آپ کی حق میں ہو تو ہاتھی کو بھی گزار دیا جاتا ہے اور سب کی آنکھیں بنو ہوتی تو یہ تو یہ کردار کشی اور چھ جی ایک یہ بات کہ خان صاحب جو ہے نا یہ سیاستدان نہیں ہے اس کے اندر کمپرمائز نہیں کرتا سیاستدانوں سے تو بھئی اگر آپ ایک اصولی موقع پر بڑھتا آپ کو نہیں کرنا چاہیے نا تو ٹھیک ہے واقعی آپ کے ملک کے اندر بہتری لانے سیولین بالا دستی ان چیزوں کے لئے ٹھیک ہے آپ کو بیٹھنا چاہیے ہر ایک کو دوسرے کے ساتھ بیٹھنے چاہیے یعنی سیاسی جو مخالف ہے تو اس کو ٹھیک ہے دشمنی میں انتبدیل نہیں کرنا چاہیے کہ آپ دوسرے کے ساتھ ہی نہ بڑھیں لیکن اس بنیاد پہ ان کو برا کہتے رہنا یا ان کی کردار کشی کرنا کہ بھئی یہ تو سیاستدان نہیں اچھا ان کے اپنے حامی بھی اس کو بڑے فخر سکے تو بھی سیاستدان ہونا تو بڑی بات ہے نا یعنی وہ آپ کے پورے نظام اور سسٹم کو چلانے کے لئے جو دماغ ہو یہی لوگ ہے تو خیر کہنا ہے کہ ایک تو یہ ان پر بات کی جاتی ہے اچھا سب سے بڑا جی یہ ہم نے دیکھا کئی یوٹیوبرز کو خاصے پر جی جیل نے بیٹھ کر میڈیا سے گفتگو روز گفتگو بھئی یہ دیکھو اتنی آزادی مل گئی تو بھئی آپ کو کس نے اس میں آپ کو کیا تکلیف ہے آپ کو پیڈ میں کیوں مرور اٹھ رہے کہ خان صاحب جب بھی سماعت ہوتی ہے کچھ صحافیوں کو عدالت نجازت دیوی نا وہاں جاتے ہیں وہ بیٹھ کے وہ بات کرتے ہیں اب جو آپ کا لیڈر تھا خاص طور پر خان میاں صاحب آپ دیکھے وہ سمون بکمن امین مطلب وہ جب جیل میں تو بالکل ہی وہ سمون بکمن یعنی ان کی تو زبان کیا بات کچھ بھی نہیں ان کا وہ ہوتا تھا اچھا جی چلو آپ چل سے نکل گئے لاش کے لئے چلے گئے وہاں پر بھی آپ بالکل سناٹے میں رہے اچھا جی چلو وہ بھی آپ کی مجبوری تھی معاہدہ تھا اس کا پھر آپ واپس آئیں کیا ابھی تک نواز شریف صاحب نے کسی کو انٹرووہ گیا ہے کوئی ایک صحافی بتا دے بس وہ شاید کوئی پارٹی کے ایک دو اجلاسوں میں جنہوں نے گفتگو کی بس تو بھئی آپ کی لیڈر کی اگر زبان ہی بن ہے یا اس کو ہمت ہی نہیں بات کرنے کی وہ ڈرپوک ہے خوبزدہ ہے اپنی کوئی سیاسی مجبوری ہے کوئی مفاہمت ہے کوئی معاہدہ ہے جس کی انہیات اچھو ہے تو آپ اپنے لیڈر سے کہنا وہ بھی بھکنا شروع کر رہے نا یعنی جو بول رہا ہے آپ کو اس سے تک لی ہے اور جو بلکل گنگا بہرہ بنا ہوئے آپ اس کی حمایت میں بیٹھے ہیں اسی طرح زرداری صاحب کو دیکھ لیں یہ بھی بلکل اس طرح نہ تچلے زرداری صاحب کے اندر تو یہ کہے کہ وہ اسے تبن یعنی ان کا یہ طریقہ ہے کہ وہ زیادہ خاموش رہتے ہیں بولتے کم ہے لیکن آپ کو کسی نے روکا تو نہیں تھا نا چھیک ہے خان صاحب کے دور میں انٹریویو ہوا اس کو روک دیا گیا حمد میر کا وہ غلط ہوا اس کی تو کوئی حمایت نہیں کرے گا لیکن اس کے بعد کہ آپ کو موقع نہیں ملا آپ کتنے انٹریوز دیتے ہیں کتنی گفتگو آپ کرتے ہیں بلاول صاحب کو دیکھیں مہینوں مہینوں غائب رہتے ہیں اب وہ خان صاحب جو کہ کمزور انسان ہے اس وقت کمزور میں بار بار اس مفہوم میں کہہ رہا ہوں کہ وہ نرغے میں ہے حالانکہ دیکھا جائے تو یعنی جس طرح ان کے ایک حمایت لوگو میں موجود ہے اس سے تو وہ طاقتور آدمی ہے لیکن وہ طاقتور آدمی اپنے مخالفین کے نرغے میں وہ خسا ہوا ہے ان کو گیر میں گیرا ہوا ہے کمرے میں بن کر کے جیل میں بن رکھا ہوا رہا ان کو تو اس میں بھی اگر وہ کھل کے گفتگو کر رہے اور باقیدہ لڑ کے کہ مجھے بات کرنے کا موقع دو باقیدہ انہوں نے پیٹیشنز دائر کر کے اجازتیں لی ہوئی تو آپ کو کیا تکلیف ہے تو یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ جو جمہوریت کے علمبردار بنے ہوئے ہیں اصولی موقع کے علمبردار بنے ہوئے لوگ ان کو یہ اتنی حیاء ان بیغرتوں کو نہیں آتی یہ معذرت میں اس طرح کی زبان عامتوں پر استعمال نہیں کرتا ہوں لیکن یہاں پر ایک مجبوری میں کر رہا ہوں مطلب آپ کو ان کی گفتگو پہ تکلیف ہے اپنے لیڈرز کے گنگا پنے پہ بہرہ پنے پہ آپ کو تکلیف نہیں ہے خان صاحب کو بولنا چاہیے کھل کے بولنا چاہیے بہت زوردار طریقے سے بولنا چاہیے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اب ہمارے خیال میں یہ چند اعتراضات جو لوگ باقی وہ بشرا بی بی والا ہے اس پہ جو کردار کشی وہ ایک سنوے پاؤنڈز کا جو ملین پاؤنڈز کا جو کیس اس پہ گڑی والے پہ یہ سب چیزیں آپ کے ہاں حصہ ہے یعنی اب وہ جو ان کی بیٹی مبینہ جس کو کہا جاتا ہے بھائی تو یہ ابھی کی تو بات نہیں ہے نا مطلب یہ تو جب سے خان صاحب سیاست میں اس وقت ہی بات ہو رہی ہے تو اس وقت آپ نے یہ کیس کیس اٹھا لیا مطلب یعنی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں اٹھانا چاہیے تھا یا اٹھانا چاہیے تھا اس سے بات نہیں جب وہ شخص آپ کو ناپسند ہوا تو آپ نے یہ سارے غلازتوں کو نکالا نا یہ غلازت آپ کے نظر میں ہے یہ گندگی ہے یہ سب برائیاں تھی تو پہلے بھی یہ سب چیزیں تھی اس وقت تو آپ بالکل چپ چاپ سب کچھ اب آپ کی مقالفت شروع ہو گئے تو آپ نے ہر ہر وہ چیز نکالنی ہے جس پہ تیس تیس سال سے بیس بیس سال سے سب کو معلوم ہے اور سب خاموش ہے تو ایسا نہیں یہ لوگ اتنے بے قوح نہیں ہے کہ لوگوں کو چیزیں سمجھ منایا خان صاحب کا ایک اہم جو ہم سمجھتے ایک کو یہ ساری چیزیں ہم نے بتا دی جس کو جس سے اب ہمیں لگتا ہے کہ خان صاحب ان سیاسی رہنماؤں میں آپ واحد سیاسی رہنماؤں اس وقت رہ گئے جو سیویلین بالدستی کے لئے واقعی میں وہ آپ لڑائی لڑ سکتے ہیں لڑائی لڑ رہے ہیں اور آئندہ ان کو موقع ملے تو امید یہی ہے ہم یہ ان کے پر پیش گوئی تو نہیں کریں گے امید یہی ہے کہ اب یہ واحد یعنی حقیقی معنی میں پاکستان کو ایک جمہوری اور آئینی ریاست بنا کے دم لیں گے یہ امید ہے ان سے باقی نہیں کہ مولانا صاحب بھی ہے اب وہ چونکہ اقدار میں نہیں ہے تو وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ایک جو اہم کام ہوا وہ یہ ہے کہ خان صاحب نے ملک کا ایک اہم حصہ طبقہ رہ گیا تھا جو انٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوا تھا یعنی نون لیگ والے ہو گئے پیپس پارٹی والے ہو گئے این پی والے مولانا کے ماننے والے ان سب کو تو یہ تھا کہ بھئی ملک میں صرف سیاستدان عوام کے منتخب نمائندوں کو ہی حکومت کرنی چاہیے تمام اچھے اورے فیصلوں کا اختیار بھی ان کو ہونا چاہیے اور اس کی ذمہ داری بھی ان پر ہونی چاہیے اور جو آئین میں جس جس ادارے کا جس جس شخص کا جس جس تبقیق کا جو جو دائرہ کار متعین ہے اس میں سب کو رہنا چاہیے ٹھیک ہے اس پہ ان سب پارٹیوں کے لوگ تو آ گئے تھے لیکن دوہزار بائیس تک ایک پارٹی کا یہ رہ گیا تھا اب یہ اچھا ہوا کہ خان صاحب کے پارٹی کے لوگ نہ صرف اس موقع پر آ گئے بلکہ وہ باقیوں سے شدت کے ساتھ آ گئے ٹھیک ہے یعنی باقی لوگ تو پھر بھی ٹھیک ہے کرتے تھے بات یہ وہ لیکن ان لوگوں نے نہ صرف بات کی بلکہ لڑائیاں مولی جیلو میں گئے ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہے وہ آپ کے سامنے مزاہمتی سیاست اس وقت اگر کہی ہے تو ایک ہی جگہ پر ہے اس وقت کل کا کیا ہوتا نہیں پتا مولانا صاحب کو اب اس میں شامل کر سکتے ہیں لیکن فی الحال مولانا صاحب کے اپنے دوسرے مسائل ہیں لیکن وہ جمہوریت اور عوامی سویلین بالا دستی وغرق کے موقف کے وہ بھی حامی ہے لیکن اس وقت لمحے موجود میں اگر کوئی شخص مزاہمتی سیاست پہ ہے تو خان صاحب ہے اور جمہوریت پسندوں کے لئے مزاہمتی سیاست دان نہ صرف قابل قبول ہونا چاہیے بلکہ ان کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہونی چاہیے ان کی معاملت ان کے ساتھ ہونی چاہیے کہ بھئی کم کم مزاہمت کی کوئی آواز تو ہے نا کوئی ایک شخص تو کھڑا ہے نا جو یہ کر رہا ہے تو مزاہمتی سیاست اور سب سے بڑا جو ہمیں لگتا ہے ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ خان صاحب بڑے مجدل ٹائب ہوں گے اور بڑے عللہ تللوں میں پہلا ہوا اور ایک سٹار اور یہ جو طریقہ ہے یعنی ایک چیز سیاست دان ہے وہ تو بیک مانگتا ہے گر گراتا ہے سجدے میں بھی گر جاتا ہے اپنے عوام کے یا اپنے جہاں پر ان کو سیاسی مقاصد کا حصول ہو لیکن خان صاحب کے اندری چیز نہیں تھی یعنی وہ ایک سٹار تھے اور سٹار کا اپنے ایک مزاج ہوتا ہے ہیرو کا اپنے ایک مزاج ہوتا ہے لیکن تو اس میں یہ لگتا تھا کہ شاید یعنی ہم کیا سارے لوگ کہتا ہے بس یہ مہینے میں ان کی ہوا نکل جائے گی سب لگ پتا جائے گا تو خان صاحب نے بہترین وہ کیا کہ اس وقت خان صاحب نہ صرف ڈٹ کے جیل کاٹ رہے ہیں بابانگے دھول کاٹ رہے ہیں بلکہ اس جیل کے اندر بیٹھ کر جن کو وہ اپنا مخالف سمجھتے ہیں ان پر بے باقانہ حملے کرتے ہیں تاور توڑ حملے کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ سب سے بڑی خوبی ہے اس بادر انسان کی جس کو ہم دل سمجھتے تھے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ عجیب و غریب قسم کے نشے کرتے ہیں اور دیکھو یہ ہفتے میں لگ پتا جائے گا وہ جو کردار کوشی کی سارے چیزیں اور غلطی یہ ہے ہمارے جیسے لوگ میں بھی کہت بہت سی چیزیں جو میڈیا میں بار بار آنے کے وجہ سے کہ بھئی یا لوگ اس طرح سے اس کو پیش کرتے ہیں چونکہ ہمیں وہ چیزیں حقیقت نظر آتی تو ایسا نہیں یعنی اب تو ہمیں ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اور زیادہ بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے ہر وہ بات جو آ جائے جس پہ زیادہ لوگ بات کر اس پہ نہیں خود اپنی ایک وہ کرنے چاہیے تو یہ آخر میں ایک دو چیزیں جو اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو خان صاحب کی بھی لوگ کہتے ہیں کہ سبز باق دکھایا اور بڑے نعرے لگایا تو بھئی یہ سب سے حصدان کر رہے ہیں نا اب خان صاحب کی خوبی کہے یا خرابی وہ اس بات کو اس قدر زیادہ دہراتے ہیں اس قدر زیادہ دہراتے ہیں کہ لوگوں کو یقین ہو جاتے ہیں بس یہ بندہ ہے یہ آگے تو آج یہ ہے تو کل یوں ہو جائے گا وہ منٹو کا جو ایک افسان ہے نا کہ نیا قانون اس طرح کہ لوگوں نے کہا اچھا نیا قانون ہوا صبح اٹھا تو وہ تانگے بان کو لگا کہ بھئی اپنے قانون ہوا ہے تو اس کو لگا کہ میری کوئی بڑے خوشحالی کا دن اور چھو گا تو وہ کہتا ہے نہیں اگر جب ہوا وہی گوڑا وہی گاڑی وہی سواریاں وہی تو اس کو کوئی بھی نہیں بدلہ ہوا ناظر آئے تو یہ ہے کہ وہ زیادہ شدت سے اپنے ایک بات کو جب لے لیتے تو اس کو شدت سے بیان کرتا رہتا جس سے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ بس یہ باقی سوز باغ دکھانے میں الحمدللہ کوئی سیاستدان پیچھے نہیں ہے اب کچھ عقل آئی ہے اس الیکشن مہم میں خاص طور پر بلاوالو اور اس لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے کوشش یہ کی کہ ہم یہ کرنے کی کوشش کریں گے ہم یہ کرنے کے لیے محنت کریں گے یعنی تو اس پر سیاستدانوں کو کیونکہ اس سے پھر عوام کے نظر میں آپ بے اعتماد ہو جاتے ہیں ارے بندہ اتنا بولتا تھا جھوڑو تھا سارا تو سیاستدانوں کو بھی یہ سیکھنے کی ضرورت ہے وہ سیکھتے سیاستدان ایسا نہیں ہے تو ناقابل عمل کچھ باتیں خان صاحب بھی کرتے تھے باقی لوگوں نے بھی کی تو صرف اس بنیاد پہ ان کو ابھی تک تانے دیتے رہنا تو پھر ہر سیاستدان کو تانہ دے آپ قائد آزم سے لے کر یہاں پر جو ابھی اس وقت شہبہ شریف وزیر آزم تک آپ کسی کو نہ چھوڑے یہی شہبہ شریف تھا نا وہ آپ کی پنجاب کو پورا خواب دکھا کے کہ میں گھسیٹوں گا لڑکانا اور لاہور کی سڑکوں پہ یہ کر دوں گا پیٹ پھار دوں گا فضول باتیں ہیں نا آپ کو یہ اس طرح کے احمقانہ باتیں ہی نہیں کرنی چاہیے اگر کر لی تو پھر عوام کے سانے معافی مانگے تو ان بنیادوں پر صرف خان صاحب کو تانے دینا یہ بنتا نہیں ہے جی وہ پنجاب کے ڈاکو کو حضیر آلہ بھئی ایک بار اس نے کہہ دیا تھا خان صاحب نے اس کا نہیں کہا ایک تقریر میں انہوں نے گفتگو میں جوش ہے خطابت میں انہوں نے بار بار یہ بات نہیں کہی کہ پنجاب کا سب سے بڑا داکو سب سے بڑا داکو لیکن خیر تو اس طرح کی جی آخر میں ہم خان صاحب کے صحت کے لیے ان کی بائزت رہائی کے لیے ہم دعا گو بھی ہے اور اس پر یہ دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے اس اصولی موقع پر جس کو وہ ابھی پیش کر رہے ہیں اس اصولی موقع پر جو ان کا ہے کہ ملک کے اندر عوام کے منتخب نمائندوں کو ہی حکمت بنانے کا اور حکمت چلانے کا ہم انہی کے پاس سے باقی سب اپنے دائرے میں رہے اللہ کرے اس موقع پر خان صاحب بھی قائم رہے ایسا نہ ہو کہ بات میں وہ باقی سیاستدان جنہوں نے اپنے اپنے کمپرمائز کر کے انحراف کر لے اب چپ چاپ سم من بک من ہو گئے سب نروز رکھ لے ایسا نہ ہو لیکن ایک اور بات جو ہماری دلی خواہش ہے کہ خان صاحب کو بھٹو نہیں بننا چاہیے یعنی یہ منفی مفہوم میں نہیں ہے یہ مصبت معنوں میں ہے یعنی بھٹو بننے کا مطلب یہ کہ آپ کو فانسی ہو جائے یا آپ کی کوئی غیر طبی طریق صاحب کی موت ہو نہ آپ خود اس کے لئے آپ کو وہ ہونے چاہیے نہ آپ کی پارٹی کی اندر یہ خواہش ہونے چاہیے نہ ہی کسی اور کی کیوں اس لیے کہ پھر آپ کے بات آپ کے پارٹی میں کوئی وہ لوگ نہیں ہے یہ ہمارا دیانت دارانہ تعلیم مانا رہے ہیں کہ جو واقعی آپ کی طرح سے استقامت کے ساتھ اور ایک بغیر کی در اور خوف کے لڑائی لڑنے والا کوئی ہے تو آپ دکھا دیں ان کو آپ کی آئیے سمجھتے ہیں تو ان کو یہ نہیں بننا چاہیے آئینی اور قانونی طریقے سے ٹھیک ہے لڑائی طویل ہوتی ہے جیل سے نکلنا یہ کیسی عدالتیں لیکن آپ کو اسی پر رہنا ہے باقی ہے کہ اپنے اصولی موقع پر آپ کو رہنا چاہیے تو یہ چند چیزیں تھیں جس کو ہم نے کہا کہ آپ کے سامنے بیان کرے کہ ہم خان صاحب کے ایک شدید ترین مخالف شخص جو ہے وہ کس طرح سے ان کی حمایت کرنے پر کیوں مجبور ہوا ہے یا ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ عام سیاسی کارکنوں کو بھی اس کو دیکھنے چاہیے باقی جو کسی پارٹے میں کسی آپ عہدے پر فائز ہیں آپ کو کوئی مفاد ہے اس پارٹے سے اس لئے آپ نہیں کہتا تو وہ ٹھیک ہے اب وہ آپ کی کمزوری ہے اسی طرح کوئی شخص محسز ہو جو سے خان صاحب کی یا کسی بھی اور سیاسی رہنما کی حمایت میں آئے کہ مجھے ادھر سے سیاسی فائدہ ملے گا یا مالی تو وہ مال اور اپنی مفادات کا پجارے کو اصول کرنی اصول پہ موقع ہونے والے انسان کو پھر اپنے اصولوں کا اطلاق ہر جگہ کرنا چاہیے تو ہم اپنے ان دوستوں سے بھی آج گزارش سے درخواست کرتے ہیں جو ہمیں بار بار کہتے تھے کہ اب پخان صاحب آپ کے اس پہ آ گئے آپ لوگ جو بات کرتے تھے تو اب اور اس میں ہمیں ٹائم لگتا ہے یعنی میرا اپنا یہ میری طبیعت کا تقاضہ ہے کہ ہم جب کسی کی حمایت مخالفت میں دونوں میں جب جاتے تو بہت ٹائم لگتا ہے ہمیں اس میں جانے میں یعنی بہت سے بچار غور فکر مالہ ہوا مالے کو دیکھتے ایک دم جذبات میں آکے ٹھیک انسانیں کر بھی لیتے لیکن ایسا نہیں عام طور پر ہماری کوشی ہوتی کہ ایک دم جذبات میں آکے آپ ایک نعرے سے متاثر ہو کہ ایک دم آپ اس طرف نکلے ایسا نہیں یعنی ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں ٹائم لگے گا مجھے خود لگتا ہے اس طرح کی چیزوں میں گفتگو میں بھی اور ایسا کسی موقف کو اپنانے اور حد کرنے میں بھی یہ ہے ہمارا مذہبی لحاظ سے بھی جب ہمارا سفر تو اس میں بھی یہی تھا اور باقی چیزوں میں بھی کہ ہم بہت سوچ و بچار کرنے کی کوشش کرتے اپنی حد اور استطاعت کے مطابق ٹھیک ہے اس لئے وقت لگتا ہے جب کسی کی حمایت یہ کسی کے مقالفت میں کسی موقف کو قبول کرنے کسی موقف کو مسترد کرنے میں تو یہ وقت اسی طرح لگا یعنی ہم نے حسنی کی خان صاحب کو جیسے نکالا گیا تو اگدم ہمدردی میں آکے ہم وہ نعرہ لے کر اٹھ گئے یا جب نو مائی اور اس طرح کی سارے چیزیں ہوئی جگڑے اس پر اگدم یا جیل میں گئے تو اگدم یعنی وہ ہمدردی پیدا ہونا شروع ہوا لیکن اس ہمدردی کو باقاعدہ اپنے اندر اپنے وجود کا حصہ بنانے میں ٹائم لگا اور اس وقت جو میں آپ کو جو آخری دو تین جو جیل اور اس کے اندر بیٹھ کے نرگے میں ہونے کے باوجود جس طرح ببان کے دھول اپنی بات کر رہے ہیں یا کرتے ہیں تو اس کے لئے پھر کوئی ایسا ہی متاسب شخصی ہوگا جو اس وقت یہ موقف نہ رکھے کہ نہیں خان صاحب کا جو اس وقت جو ان کا موقف ہے اور اس وقت جو جس اصولی موقف پر وہ قائم ہے وہ اصولی موقف ہے تو اگر آپ بھی اصولی موقف کے حامل شخص ہے کسی سیاسی مذہبی کسی مالی کسی عہدے کے لالش اور اس کی حصول اور اس سے محروم ہونے کے چکر میں آپ کسی کی حماعت مخالفت نہیں کرتے تو پھر آپ کو بھی اپنے روائیوں پر نظر ثانی کرنے چاہے خاص طور پر ان یوٹیوبرز کو ان صحافیوں کو جو اس وقت بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں ابھی بھی یعنی وہ محض یعنی آج سے پانچ سال پہلے جن بنیادوں پر وہ خان صاحب کی مخالفت کر رہے بھئی وہ بنیادیں کیا وہ بمارت ہی قتم ہو کے وہ بنیادیں میٹ چکیے آپ سب کچھ فنش ہے لیکن آپ لگے ہوئے بھارت ہر ایک کا اپنا وہ ہے دیکھنے کا ذاوے ہم کسی کو لفافہ کسی کو مفات پرس کہنے کا الزام لگانا بہت ہی یہ ہولناک بات ہے انتہائی مذہبی لحاظ سے بھی اخلاقی لحاظ سے بھی سیکولر اخلاقی لحاظ ہر لحاظ سے یہ گھٹھی حرکت ہے یہ تو ہم نہیں کر سکتے اللہ یہ کہ ہمیں مضبوط کوئی پروف مل جائے کہ یہ بندہ واقعتاں کسی محض ذاتی مفات کے لیے ہی کچھ کر رہے لیکن ہم ان صحافیوں کو یا ان دوستوں کو ہم ایسا نہیں سمجھتے کیونکہ یہ الزام پھر ہمارے پر بھی لوگ لگاتے تھے پہلے بھی آپ بھی لگاتے ہیں کیونکہ کسی اور حوالوں سے تو بس یہ کچھ باتیں ہم نے کہا کہ خان صاحب کی حوالے سے کرے عام طور پر ہم اپنے چینل پہ باتیں کم کرتے ہیں لیکن اصولی موقف سیاسیت اغرہ پہ جمہوریت پہ ملک کے اندر جو کیا کہنے چاہیے سیویلین اور ملٹری کے جو چپلیش اور ان سب پہ اصولی موقف پہ اصولی باتیں تو ہم کرتے ہیں نظریات پہ بات کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں لیکن مخصوص کر کے ہم نے صرف زرداری صاحب پہ ایک پروگرام کی ہے اور بی بی پر ایک دو پروگرام ہم نے کیے تھے اپنے اس پہ اور خان صاحب پہ ہم نے چونکہ زمینن کئی جو پر ان پہ نق کرتے ہوئے برا کہا تھا ان کو اور اپنے فیس بوک اور اس طرح کی جو پر ٹویٹر وغیرہ پہ ہم بہت زیادہ ان کے پر نق کرتے ہوئے بہت کچھ رکھتے تھے تو آئے ہم نے کہا کہ ہم اس کا ازالہ کریں یعنی ازالہ اس مفہوم میں کہ اپنے اس اصولی موقف کو یا اصول جو ہم نے بنایا ہے چیزوں کو دیکھنے پرکھنے سمجھنے کے اس بنیاد ہمیں لگتا ہے کہ آپ خان صاحب کی حمایت کرنا ہر اس شخص کو اپنے روئے پر نظر سانی کرتا ہے دیکھنا چاہیے جو ملک میں جمہوریت کی بالہ دستی آئین کی بالہ دستی چاہنے والا کوئی بھی شخص ہو ٹھیک ہے کسی کی محض دشمنی کسی کے ساتھ محض محبت میں نہیں آپ کو کسی کے شکل بری لگتی ہے کسی سیاستدان کی اس بنیاد تاں اس کے خلاف ہے تو یہ تفیر کوئی روئیہ نہیں وہاں نا تو بہرحال بہت شکریہ پھر شاء اللہ دوبارہ آپ سے کسی اور موضوع پر ملاقات ہوتی ہے